نبسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل سے دو آٹوموٹیو میں دوستو اس چینل پر ہم آپ کی کار سے لیٹڈ ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں منرل اوائل آباس سنتھیٹک آئل کے بارے میں ہیں کہ ان دونوں میں آپ کو کونسا آئل آپ کی کار کے لیے بیٹر رہے گا اور اگر آپ پہلے منرل اوائل یوز کرتے رہے ہیں اور ابھی آپ سنتھیٹک آئل میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ آپ کی کار کی انجن کے لیے صحیح رہے گا میں کیا ہوتا ہے کی منرل اوائل پہلے جاتر کارڈیو میں منرل اوائل یوز کیا جاتا تھا لیکن ابھی دو ہیار دس گیرہ کے بعد جیادہ تر کار منفیکچر اپنی کار میں دیزل کار میں سنتھیٹک آئل یوز کرنے کو پریفرنس دے رہے ہیں اور اگر دوستو منرل اوائل سنتھیٹک آئل کی بات ہے تو میں آپ سے اپنی کار کی بات کروں کیونکہ یہ میرے پاس سویفٹ ڈیر ہے یہ ٹو تھوزن ٹین موڈل ہے میں پہلے اس میں مرل اوائل یوز کرتا آیا ہوں لیکن ابھی میں نے لاسٹ سربس کے پاس پاندرہ سو کلومیٹر پہلے اس میں سنتھیٹک آئل ڈالوایا ہے تو اس کو دلوانے کے بعد میں نے اس کی کافی چیزیں نوٹ کی کہ اس کی کافی چیزوں میں کافی صدار آیا ہے جیسے کی اس کے انجن کی جو آواز تھی وہ تھوڑی کام ہو گئی ہے ابھی گاڑی کا انجن پہلے جتنی آواز نہیں کر رہا ہے تھوڑا سائلنٹ ہو گیا ہے زیادہ فرق نہیں پڑا ہے لیکن تھوڑا انجن سائلنٹ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جب اس کی جو سردی میں صبح کے ٹائم سٹارٹنگ کی پراؤلوم تھی میرے کو کہ جو گاڑی تھوڑا جیادہ راؤنٹ لیتی تھی لیکن اب جو میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں تو پہلے کے مقابلے تھوڑا جلدی سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جب میں لانگ ٹرپ پہ بھی جا رہا ہوں لبے میں گاڑی چلا رہا ہوں دو چار سو پانسو کل مٹر لگا تر چلا رہا ہوں تب ہی گاڑی کا کیا ہے کی انجن سے پہلے انجن گرم ہونے کے بعد تھوڑی آواز اور زیادہ ہو جاتی تھی اور انجن میں سے ایک طرح کوئی الگ سی ساؤنڈ آتی تھی لیکن اب جب سے میں نے سنتھیٹک آلے ڈالا ہے تو گاڑی میں ان چیزوں میں صدار ہوا ہے میں نے اپنی گاڑی میں دیکھا ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی منرل والے یوز کرتے ہیں لیکن آپ کی کار کا منفیکچرنگ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی کار میں سنتھی میں شفٹ کر جائے آپ کو سنتھیٹک آل تھوڑا مہنگا تو جنور پڑے گا لیکن آپ جب سنتھیٹک آل کو ڈال کر اپنی کار میں چلا کر دیکھیں گے آپ تو اس میں فرق جارور محسوس کریں گے اور وہ آپ کو ایک طرح سے جو آپ کے پیسے زیادہ لگیں گے اس کا کام بھی دے گا کیونکہ ایسا ہے سنتھیٹک آل کو اگر آپ کو کار کے انجن آل چینج کرنے کا انٹرول ہے وہ بھی تھوڑا بڑھ جاتا ہے اس کو بھی آپ کو جلدی جلدی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بات یہ بھی ہے لیکن اگر آپ اپنی کار کے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپیں مینرل آل یوز کرنا ہے یا سنتھیٹک آل تو سب سے پہلے آپ اپنی کار کا یوزر مینول ہوتا ہے جو کار کے ساتھ آتا ہے وہ چیک کریں کیونکہ آپ کی کار کا مینفیکچرین یا کمپنی آپ کو جو رکمنڈ کرتا ہے آپ کو وہی آل یوز کرنا چاہیے جہاں ترہ گاڑیوں میں ابھی ڈیزل کار میں سنتھیٹک آل یوز کرنے کو کہا جاتا ہے اور جیسے فوکس وائن گروپ ہے وہ اپنی سبھی کار میں سنتھیٹک آل یوز کرنے کو کہتا ہے ہنڈائی کی کچھ گاڑیوں میں مینرل آل یوز کرنے کو کہا جاتا ہے آپ اپنی جوزر مینول کو چیک کریں اس میں آپ کو جو بھی رکمنڈ کیا جاتا ہے تو آپ صرف اسی کے حساب سے اپنی کار میں انجن آل یوز کریں میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں گا کہ اگر آپ پہلے مینرل آل یوز کرتے رہے ہیں اور ابھی آپ سنتھیٹک آل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی دکت کوئی آپ کے انجن کے ساتھ پرولم فیس نہیں کرنے پڑے گی وہ بھی آپ سانی سے کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی اور آپ سنتھیٹک آل ڈالنے کے بعد اپنی کار کی پرپورمنس میں یہ فرق محسوس کریں گے وہ آپ کو بہت ہی سکون دینے والا ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو ا منرل والا سنسیٹک آل کے بارے میں میں آپ کو باس یہی بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ کا منفیکشن کہہ رہا ہے کہ آپ اس کار میں سنتھیٹک آل یوز کرنا جائیے اور آپ پہلے منرل کر رہے ہیں تو آپ سنتھیٹک آل یوز کریں کیونکہ میں نے اپنی کار میں سنتھیٹک آل ڈالنے کے بعد کافی چینج محسوس کیے ہیں اور کار کا پہلے سے اینجن کے پہلے سے سمووث ہو گیا اور کار کی پرپورمنس بھی اچھی ہو گئی ہے تو میں آج آپ کو اس ویڈیو کا دوارہ یہی بتانا جاتا تھا دوست ساتھ بنے رہے گے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دنیواد